بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو کنورسیشن کرتے ہیں اس کا ہم کس طرح سے سیکونس آرگنائز کرتے ہیں چونکہ لاس لیکچر میں بات کر رہا تھا کہ ہم سیکونس آف آرگنائزیشن کے پر ایک سیپرٹ لیکچر رکھیں گے تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے آرگنائز کرتے ہیں اپنے سیکونس کو جب ہم کنورسیشن میں آتے ہیں تو آج کی ٹاپک میں جو بیس کنسرنس ہماری ہیں وہ ہم سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ اس سیکونس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیس سیکونس آف آرگنائزیشن ہم کہتے ہیں کسی ایسکو ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کنورسیشن کے کس طرح ہم سیکونس کو اس سیکونس آرگنائزیشن کو ایک کنورسیشن کے اندر کیس طرح سے آرگنائز کرتے ہیں پھر آفر دیتھنا وہیل ٹیٹھ اور لک ہوبری فونکشن آف سیکونس کیا ہیں اس اورگنیزیشن کے اندر تو ہم اس کے پر بات کریں گے اور ایسنسی پیرز جو ہیں یہ ہم we have already discussed it and we will not take a look over it because we have almost talked about two to three times after that we have sequence expansions تو sequence expansion جو ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں ایک pre-expansions ہوتی ہیں ایک insert expansion ہوتی ہے اور ایک post expansion ہوتی ہے چلو آگے چلتے ہیں کہ کس طرح ہم sequence کو لے کے چلتے ہیں کہ meaning of sequence ہمارے پاس کیا ہے actually it is an organized series of related events or movements or items that follow each other in a particular order basically when we talk about the sequence of organization actually we are talking about the arrangement of the series or the events جب ہم کسی ترتیب کی بات کرتے ہیں کسی organization کوئی organized pattern کی بات کرتے ہیں کسی order series of order کی بات کرتے ہیں actually we are talking about a sequence organization تو ہم وہاں پر کسی چیز کو sequence کو organize کر رہے ہوتے ہیں تو sequence ہم follow کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جو organization ہے basically وہ کسی order کی کسی movement کی یا کسی specific event کی arrangement ہے اب relative positioning of utterance or action آپ کہیں کہ جو core related چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے اگر ان کو ہم ایک ترتیب دے دیں تو وہ ہمارے پر sequence organization کا کام کریں گی جیسا کہ میں نے بتایا sequence of organization جو ہے یہ ایک order ہے یہ ایک آپ کہلیں کہ ایک flow ہے یہ ایک آپ کہلیں کہ ایک arrangement ہے کسی بھی series کی کسی بھی آپ کہلیں کہ movement کی کسی بھی آپ کہلیں کہ کسی بھی item کی جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جس سے ہم ایک perform کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے کہ ایک جو sequence ہے organization جو sequence organization ہے وہ conversation کے اندر کس طرح سے سرزد ہوتا ہے تو conversations کے اندر کس طرح سرزد ہوتا ہے کہ وہ ہی باتیں ہوں گی جو repeatedly ہم پہلے بھی کرتے آئیں کہ ہماری turn taking ہوتی ہیں ہم turn کرتے ہیں turn one ہوتی ہے پھر turn two ہوتی ہے پھر ہم turn one turn کی term کو await کرتا ہے second person جو ہے two والا جب two والا talk کر رہا ہوتا ہے تو first والا اس کی باری کا اپنی turn کا wait کر رہا ہوتا ہے basically یہ جو sequence of organization ہے کسی conversation کے اندر وہ sequence of turn کا ہے جو turn ہم organize کرتے ہیں ہیں کتنی turns ہمارے پاس ہیں two people ہیں یا two speakers ہیں تو وہاں پر two turns ہیں تو اس کے ایک کی جو arrangement ہے one turn کی اس کے بعد second کی اور again پھر one کی پھر second کی تو یہ sequence organization ہوگا اس conversation کا جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر conversation سے مراد وہ turn ticking کی آپ کے لئے sequence ہوگی جو turns چل رہی ہوں گی اس conversation کے درمیان تو conversation is sequentially organized ہوتی ہے basically turns are connected with one another systematically organized pattern or sequence آپ کے لئے کہ وہاں پر کوئی half-zardness نہیں ہوتی conversation کوئی آپ کے لئے کہ complexity نہیں ہوتی کوئی ambiguity نہیں ہوتی ایک person نے بات کی ہے تو definitely اب اس کا sequence تب ہی بنے گا اس کا flow تب ہی continue رہے گا جب second person اپنی turn کو complete کر لے گا اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنی conversation کو بہترہ نہیں بنا سکتے گا اب function کیا ہوتا ہے کہ اس sequence کا number 3 پہ ہم یہ بات کر رہے تھے function ہوتا ہے کہ اس کا function ہوتا ہے کہ یہ provide کرتا ہے یہ maintain کرتا ہے کسی coherent کو کسی series کو کسی event کو کہ تاکہ communication کا جو action ہے یا communication کا جو عمل ہے وہ ایک اچھی طرح سے interact ہو سکے تو اس کا purpose ہوتا ہے basically چیزوں کو co relate کرنا basically ایک آپ کہہ لیں کہ ایک pattern provide کرنا آپ کہہ لیں کہ ایک order provide کرنا یہ sequence organization کا function ہوتا ہے اور اگر ایک sequence organization کے اندر کوئی function follow نہیں کیا جارہا وہ کسی order کو present نہیں کرتی کسی purposeful یا meaningful series کو present نہیں کرتی آپ کہہ لیں کسی communicative communication کو وہ interact نہیں کرتی آپ اس میں co relate نہیں کرتی آپ اس میں interlink نہیں کرتی تو پھر وہاں پر sequence of organization کا جو function ہے وہ سرزد نہیں ہو رہا تو function of sequence organization کے لیے ضروری ہے کسی بھی sequence of organization کے function کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پر ایک proper اور ایک balanced جو coherent ہے یا meaningful aspect ہے یا series of events ہے وہ provide کریں وہاں پر اگر وہاں پر وہ provide نہیں کرتا تو پھر confirm ہے کہ چیزیں جو ہیں جو اس کے sequence کی ہیں یا اس کے organizations کی ہیں وہ functions میں نہیں ہے ان کے اوپر اچھا function اثارت نہیں ہو رہا function جو ہوتا ہے وہ help کرتا ہے participant کو کہ وہ اپنی coordination کو complete کریں وہ coordination جو turn taking کے درمیان ہوتی ہے یہ وہ coordination ہوتی ہیں جو ایک speaker دوسرے speakers کی بات کے درمیان coordinate کرتا ہے اگر ایک speaker دوسرے speaker کو cooperate نہیں کرتا آپ کے لیے coordinate نہیں کرتا تو پھر وہاں پر turn disturbs ہوں گی جب turn disturbs ہوں گی تو اس کی sequence of organization disturb ہوں گی جب sequence organization disturb ہوں گی تو وہاں پر function interaction سرزد نہیں ہوگا تو یہ سب سے بڑی problem create ہوگی اگر وہاں پر یہ help نہیں کرتا اب جو sequence of organization ہے یہ basically جو social interactions ہوتی ہیں ان سے نکلتا ہے اور وہ social interaction جو ہوتی ہیں وہ دو طرح سے سرزد ہوتی ہیں ایک essences peers ہوتے ہیں اور دوسرا sequence expansions ہوتی ہیں اب essences peers کیا ہوتے ہیں یہ وہ peers ہیں جو ہم already کئی بار اس کے بارے بات کر چکے ہیں اور آج اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے مزید لیکن میں اس کا ہلکا سا define سے کر دوں گا لیکن یہ پہلے بھی دو تین بار اس کے اوپر discussion ہو چکی ہیں پھر sequence expansions ہوتے ہیں تو یہ basics of sequence organization جو social interactions کے انتر آتی ہیں اس کی two basics ہوتی ہیں ایک essences peers ہوتے ہیں اور sequence expansions ہوتے ہیں اب sequence expansions تین طرح کے مزید فردر ہوتے ہیں pre expansions ہوتی ہیں insert expansion ہوتی اور post expansions ہوتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں ہی ہمیں کس طرف لے کے چلتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ social interaction کیا ہوتی ہے یہ social action sequence ہوتا کیا اب social action sequence کیا ہے کہ we perform in social interaction occur sequentially one following another آپ کے لئے جب ہم society میں present ہوتے ہیں society سے جب ہماری interactions ہوتی ہیں society کی conversations کے ساتھ تو وہاں پر ہم ایک دوسرے کا sequence کا خیال خاص طرح پر رکھتے ہیں مثال کے طور پر instances of social action perform essency pairs are the fundamental units to conversational organization کسی بھی conversation کو organize کرنے کے لئے basic concerns جو ہوتی ہیں وہ دو ہی ہوتی ہیں ایک تو expansions ہوتے ہیں دوسرے essences pairs ہوتے ہیں essency pairs جو ہوتے ہیں یہ ہمیں turn کی بارے میں detail بتاتے ہیں ہمیں اور پھر یہ ہمیں pairing کے بارے میں بتاتے ہیں کس طرح ہم pair کرتے ہیں کسی conversation کا تو دیکھتے ہیں مزید ہمیں اس کیا ملتا ہے تو essency pairs basically two utterance ہوتے ہیں یہ essence ہوتے ہیں produce کرتے ہیں different speakers کرتے ہیں اس میں دو basic concept ہوتے ہیں ایک fpp ہوتا ہے مطلب کہ first pair part ہوتا ہے اور ایک spp ہوتا ہے second pair part ہوتا ہے basically یہ related to turn taking ہی ہوتے ہیں یہ جو essency pairs ہوتے ہیں اور جو fpp ہوتا ہے اسے ضرورت ہوتی ہے spp کی اور جو spp ہوتا ہے آپ کہلیں کہ وہ related ہوتا ہے fpp کے اب fpp میں نے ابھی بتایا کہ first pair part ہوتا ہے اور spp second pair part ہوتا ہے تو basically turn اگر آپس میں سرزد ہو رہی ہے تو وہ اچھی طرح سے اپنی turns کا orders نہیں follow کرتے تو پھر وہاں پر ان میں disturbance پیدا ہو جائیں گے جب fpp اپنی turn ہی prolong کرے گا تو پھر وہ spp کی coordination نہیں حاصل کر پائے گا تو یہاں پر ضروری ہے کہ fpp جو ہے وہ اپنے spp کے ساتھ pair بنائے اگر وہ pair نہیں بناتا تو پھر وہاں پر conversation جو ہے وہ disturb ہوتی ہے مدلب کہ first pair parts جو ہے اگر وہ second کے ساتھ مدلب first turn taking person جو ہے وہ second turn taking کے ساتھ اپنی correlation نہیں ظاہر کرتا اس کے ساتھ pair نہیں بناتا تو پھر آپ کہہ لیں کہ وہاں پر کوئی خاص کوئی conversations بہتر نہیں سرزد ہو سکتے اور جو fpp ہے یہ اس کی terms کے اندر summons آتے ہیں greeting آتی ہیں invitations آتے ہیں offer آتے ہیں request آتے ہیں اور actions آپ کے لیں کہ acquisition آتی ہیں farewells آتی ہیں لیکن جو spp آتے ہیں definitely جو first ہے تو second جو ہوگا وہ answer کرے گا وہ greeting ہی کرے گا greeting میں greeting کرے گا پھر invitation میں وہ acceptance کرے گا یا اس کی آپ کے لیں کہ declination کرے گا اور اگر offer ہے تو وہاں پر accept کرے گا یا اسے decline کر دے گا request ہے تو پھر وہاں پر grant کرے گا grant کرے گا یا اسے deny کرے گا acquisition ہے وہاں پر admission کرے گا یا deny کرے گا farewell ہے تو وہ farewell ہی دے گا وہاں پر تو یہاں پر یہ pairs ہیں summons ہے تو confirm ہے summons کا جو pair ہے وہ answers میں ہی ہوگا اگر میں نے بھی بات کیا ہے تو مجھے اس کا answer ملے گا definitely میں نے greeting کیا ہے تو confirm ہے greeting کا pair greeting کے ساتھ ہی بنے گا اگر invitation ہے تو دو pair بن سکتے ہیں پہلا pair جو ہے invitation وہ acceptance میں جا سکتا ہے اور دوسرا جو ہے invitation وہ آپ کے لئے کہ deny میں جا سکتا ہے یا declination میں جا سکتا ہے اگر again جو offer کا ہے مطلب کہ FPP action میں جو ہم offer کرتے ہیں اس کے بھی دو ہی pairs بن سکتے ہیں پہلی option یہ ہو سکتی ہے کہ وہ accept کر لے گا دوسری option یہ ہوگی کہ وہ اسے بھی deny کر دے گا اب request for action میں FPP کی جو confirm ہے یہاں پر granting کرے گا یا denial کرے گا اب کسی نے request کی ہے یا تو اب اسے قبول کر لیں گے یا اب آپ اسے انکار کر دیں گے بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ acquisition ہے تو یہاں تو again اسے admission کرے گا پھر denial کرے گا آپ کہ لیں کہ invitation offer request اور acquisition میں یہ 2-2 pairs لیتے ہیں جبکہ someone greeting اور farewell میں یہ 1-1 pair بناتے ہیں تو it is necessary for you people to maintain the pair level آپ کو pair کو maintain کرنا ہے تو یہ common sense کی بات ہے کہ جب کسی نے مجھ سے سلام لیا ہے یا مجھے مجھے بات کیا ہے تو مجھے اس کے بدلے میں اگر مجھے summons کیا گیا ہے تو میں نے question کیا گیا ہے تو اس کا answer تو وہاں پر output کروں گا اگر مجھے offer دی گئی ہے تو مجھے 2 chances ہیں یا تو میں قبول کر لوں گا یا اسے یا reject کر دوں گا تو یہ common sense کی چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں دیکھنی ہے اب بڑھتے ہیں کہ یہ examples again یہاں پر put کی ہوئی ہے جب پہلے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے اب example وہ اس نے grating کی کیا hello تو hi اس نے کہہ دیا but at time یہ question ہے تو 3 o'clock تو یہ اس نے answer دے دیا تو مطلب کہ question answer ہے پھر grating grating ہے تو یہ اس کے پیر سے ہوا ہمیں اپنے mind میں رکھنا ہے کہ کون سا پیر چل رہا ہے اب دیکھیں کہ sequence expansions کیا ہوتا ہے اب sequence expansion جو ہوتا ہے یہ proceed کرتا ہے intervene کرتا ہے اور follow کرتا ہے basic sequence کو جو primary sequence ہوتا ہے اس کی expansions تب ہی بڑھ سکتی ہیں اگر وہ primary sequence کو آپ کہلیں کہ جو sequence ہے اس کا expansion تب ہی ہو سکتا ہے وہ آگے expand تب ہی کر سکتا ہے اگر ہم اس کی primary concerns کو focus رکھیں اگر ہم اس کی primary concerns کو focus نہیں رکھتے تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں سرزد ہو سکتی اب اس کی تین types ہوتی ہیں expansions کی تین طرح expansion ہوتا ایک pre expansion ہوتا ہے ایک insert expansion اور post expansion جو pre expansion ہوتا ہے یہ first pair part جہاں پر پہلی بار pair بن رہا ہوتا ہے یہ پہلی بات اس کی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن جو آپ کہلیں کہ insert expansion ہوتا ہے یہ second pair part ہوتا ہے اور جو post expansion ہوتی ہے یہ پاس آپ کہلیں کہ post expansion میں ہم بات کرتے مزید further pair بنانے کی تو چلے pair expansion کی طرف بڑھتے ہیں جو pre expansion ہمارے پاس ہیں تو یہ پر کہتا ہے جو pre expansion ہوتا ہے یہ sequence arrange کرتا ہے کہ آپ کوئی بات کرنے سے پہلے کا سیک پہلے جب آپ ہم نے pair بنانا ہے اس pair کے بنانے سے پہلے ہم نے سوچا کیا ہوا ہے میں کس کی بات کرنی ہے کس topic پہ کرنی ہے greeting کرنی ہے question کرنا ہے آپ کہ کوئی statement بنانی ہے یا کوئی offer کرنی ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو mind میں آپ کی اکرن سے پہلے جو آپ نے mind میں سوچا تھا کہ میں یہ بات کروں گا تو یہ pair ہے یہ وہ expansion ہیں جس کے بارے بات کرتے ہیں آپ کہ لیں کہ preparatory جو projected ہوتے ہیں وہ اس sequence میں کام کرتے ہیں تو آپ کہ لیں کوئی specific aspect کسی کا بیان کرنا ہے تو وہ pre expansion اندر ہی considered کیا جاتا ہے آپ کہ لیں کہ دو طرح کی اس کی type specific آپ کہ لیں کہ pre expansion typically check on a condition for the successful accomplishment of the base first pair part آپ کہ لیں جی جو project specific base first part ہوتا ہے اور specific pre expansion part ہوتا ہے basically concerns ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو sayings دینی ہوتی ہیں اس sayings کو occur کرنے سے پہلے ہم نے جو pair بنایا ہے ہم pair بناتے ہیں کہ اگر کسی request کیا تو ہم 2 pair بنا سکتے ہیں granting یا rejection کا تو اگر وہ granting کا ہے تو وہ میرے mind میں clearly پتا ہونا چاہیے کہ میں اس accept کروں گا نہیں کروں گا اگر کسی نے request کیا ہے میں accept کروں گا reject کروں گا یا greeting دی ہے تو definitely جو greeting کی طرف بنا رہو لیکن ہم clarify کرنا ہوتا ہے پہلے پہلے اگر ہماری جو pair بن جانا کر لیتے اب اس کے اندر pre announcement ہوتی ہے اور storytelling ہوتی ہے یہ aspect ہے جو ہم اپنی expansions کے اندر add کرتے ہیں تو یہ ہماری recipient ہوتا ہے وہ already نہیں جان رہا ہوتا کہ ہم نے کیا announce ہوتی ہے کہ recipient does not already know the thing to be told or announced یہ situation ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کے بارے نہیں جانتے لیکن آپ کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے کوئی بندہ misinterpret کر سکتا ہے اس کے بارے میں لیکن جو storytelling ہوتی ہے ہمارے پاس یہ کسی چیز کو complete کرنے میں help کرتی ہمیں یہ جو اس طرح کی ہماری expansions ہوتی ہیں بات کو complete کرنا ہے story کا سارا لیتے ہیں تو وہ ہماری completion کو complete کی طرف بڑھ رہے ہوتی ہے لیکن آپ کہ لیں کہ یہ بہت کم opportunity دیتی ہے کہ second person کو یہاں پر بات کرنے کا موقع ہے مطلب یہاں پر turns بہت کم استعمال ہوتی ہیں ایک بندہ story بتا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر conclude خود ہوتی ڈرا کر لیتے وہاں پر terms کی باری نہیں آتی اب یہاں پر examples اس نے دی ہیں کس طرح سے example کے طور پر جو expansions ہیں اندر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کے بارے میں اچھی طرح سے insert کر لیں expansion کتنی طرح کی ایک pre ہے ایک insert post ہمارے پاس ہے تو اب pre کے پاس insert expansion ہے insert expansion میں ہمیں کیا کہ یہ آپ کہ لیں کہ اس second pair part ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آتی ہے اور یہ first pair part جو ہوتا ہے اس سے پیئرز آر نوٹ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آپ اپس میں adjust نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن وہاں پر ہمیں کچھ چیز insert کر نہیں پڑتی ہے most common form of post first insert expansion consist of next turn repair ہماری SPP مطلب کہ second pair part اور first pair part sometimes ایسا ہوتا کہ ان کی conversation جن کی وجہ سے انہیں دوبارہ repair بنانا ہوتا انہیں دوبارہ اپنے question کو refresh کرنا پڑتا اپنی statement کو دوبارہ لینا پڑتا جس سے وہ pair change کرتے تو جب ایسا ہم اپنی بات کے درمیان کو نئی بات add کرتے ہیں وہاں پر ہم کہتے کہ یہ insert کیا insert کا purpose ہم in کرتے ہیں کسی چیز میں ہم نے پہلے ایک pair بنائی ہوا تھا اس pair کے اندر ایک نیا pair بنائیں گے تو insert کے زمرے میں consider کیا جائے گا اگر اگر conversation کے درمیان ایک نئی conversation add کرنی پڑتی ہے اپنا pair change کرنے کے لئے پہلے اگری اگری یا disagree کئی تو ہوسکتا اگری یاد نہیں نہیں میں اس disagree کرنا تھا تو میں دوبارہ pair بناوں گا بات insert کرنے کے لئے میں اس post expansion جو ہمارے پاس یہ at the end بے ہوتی ہے اپنی بات کو prolong کرنے کے ہم بات کرتے ہم pair بن چکا ہوتا ہے لیکن اس pair کو بعد ہم اپنا prolong بنانے کے لئے اس کا عمل ساتھ ہے اس کا function کیا ہوتا ہے یہ register information کو respit دیتا ہے آپ کہ لے کہ یہ ہلکا سے action کو remove کرتا ہے اس prolong کرنے کوشش کرتا ہے بات کو expand کرتا ہے جو پہلے ہمارے پاس ہو ٹھیک ہے اور جو functions کس طرح ہم کرتے ہیں form کو کس طرح compare کرتے ہیں اپنی conversation کو اپنے pair کے لحاظ سے اپنے topic کے لحاظ سے اگر ہم conversation session کو prolong لے جاتے ہیں اور ایک highly variable جو ہے اسے respect کے لحاظ اس کے function کو مزید بڑھا دیتے ہیں تو وہاں پر comparatively aspect add کر دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کے post expansion کی chances بڑھ جاتے ہیں تو یہ دو طرح کی ہے post expansion جو ہوتی ہے ایک 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 minimal post expansion ہوتی ہے ایک non minimal post expansion جو minimal post expansion ہوتی ہے یہاں پر produced by the speaker of relevant initiating actions یہ بلکل اس نے جس نے پہلا turn لیا تھا یہ وہ ہی لے گا ٹھیک ہے یہ وہ response convey کرتی ہے جو بلکل proper قسم کا ہوتا ہے جو آپ کہنے educate ہوتا ہے اور یہاں پر جو آپ کہنے کہ یہاں پر جو ہم جو saying کر رہے ہوتے ہیں وہ proper simrad صرف یہ نہیں ہے کہ وہ positive ہونا چاہیے proper simrad یہ کہ وہ بلکل اس سے پیر اچھی طرح سی اٹیچ ہونا چاہیے اس سے اچھی طرح اس کی لگن بڑی رہنی چاہیے اس کے ساتھ prevail ہونا چاہیے اپنی بات کو بلکل ڈیٹیل میں اسے prevail کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ بات ہی بلکل clarify نہ ہو جب تک بات clarify نہیں ہوگی تب تک minimal post expansion نہیں ہو جیسے response ہے تو negative بھی ہو سکتا ہے اور term کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے اگر request steps deny بھی کیا جا سکتا ہے تو ڈیفرنٹ chances ہوتے ہیں جب ہم پوسٹ کو اس میں prolong پھر جی یہ last میں کچھ detail ہیں ان expansion کی second and non minimal post expansion ہیں تو یہ آپ کہ لیں کہ single word کے اوپر سرزت کی جا سکتی ہیں یہ proper maintain نہیں ہوتی اور یہ second pair کو فالو کرتی ہیں فرس pair کو فالو نہیں کرتے جب minimal post expansion ہوتی ہے فرس pair کو فالو کرتے جب کہ non minimal ہوتی ہے second pair کو فالو کرتے ہیں اور یہ پر different forms پائی جا سکتے ہیں لیکن یہ پر ضروری نہیں ہے کہ یہ پر negativity نہ پائی جائے تو overall جو topic تھا وہ expansion کا تھا اور sequence of expansion تھا اور یہ expand ہو سکتے ہیں pair of essence کے لحاظ سے یہ possibility پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی بات کو prolong کرنا چاہتے اور کس طرح ہم اسے short کرنا چاہتے تو hope so آپ کو بات کے اگلیل ہو گئی ہوگی اور اگر پھر بھی کوئی کوئی سن ہے تو آپ اسے پور سکتے ہیں thank you take care